بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ذکر کریں گے غوثل آزم پیر نپیر دستگیر شہنشاہ باغداد رحمت اللہ علیہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کتنی شان عطا کر کے دنیا میں مابوس کیا روایت میں آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجن کو اپنا جبہ مبارک دیکھ کر حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دیجا اور اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کا فرمایا تو حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہان کے سردار کا جبہ مبارک بہنا اور وجد کی کیفیت میں صنددہ ریز ہوئے اور محبوبہ کی بریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشش کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ رب العزت نے غائب سے آواز دی کہ اے عویس آدھی امت اپنے محبوب کی تیری دعا کے صدقے بخش دی ہے اور آدھی میں عبدالقادر کی دعا سے بخش ہوں گا حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رب العزت یہ عبدالقادر کون ہے تو غائب سے آواز آئی کہ عبدالقادر میرے محبوبے کی بریاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہے سبحان اللہ معلوم یہ ہوا کہ ابھی حضرت غوث پاک سید السکلین کائنات کے تائدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکزات کا صدقہ کہ دنیا میں مبعوس نہیں ہوئے اور اللہ رب العزت آپ کا تعرف کروا رہا ہے معزز ناظرین شنشہ بغداد کا یہ مقام اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا جس طرح اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام اولہ عطا فرمایا جس طرح کائنات کے تائدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں اسی طرح حضرت شنشہ بغداد تمام ولیوں کے تاجدار ہیں جس طرح کائنات کے تائدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی زیادہ ہیں روایت میں آتا ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ رحمت نازل فرمائی یہ انائد کی کہ تمام انبیاء میں سے زیادہ امت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئے کہ جیسے جنت کے اندر کل ایک سو بیس صفے تمام امتوں کی ہوگی جن کے اندر اسی صفے حضور علیہ السلام دو جہن کے سردار کی امت کی ہوگی اور باقی چالیس صفے تمام انبیاء کی امت ہوگی اسی طرح حضرت غوث سکرین شنشاہ بغداد رحمت اللہ علیہ پر اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ جس طرح محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت زیادہ عطا کی گئی اسی طرح شنشاہ بغداد حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پر مرید زیادہ عطا کیے گئے جتنے بھی سلسلے ہیں چاہے وہ سلسلہ نقش بدیا سہر بدیا چشتیا قادریہ جتنے بھی سلسلے ہیں یہ سب حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں کیونکہ بلائے اسی وقت کسی بلی کو عطا کی جاتی ہیں جب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس کے اوپر اپنی مہر لگاتی ہیں یہ ان کی شان ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت قرآن مجید کے ارداء ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ سچے کون ہیں کن کی صوبت کا حکم دیا گیا سچے وہی جو اللہ رب العزت کے شناسہ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب کی مرفت حصل کرنے والے وہ اللہ کے ولی ہیں علماء ربانیین ہیں جن کے چیرے کو دیکھیں تو اللہ رب العزت کی قدرت نظر آئے اللہ رب العزت کی یاد آ جائے تو یہ ولی جتنے بھی اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجے یا جن کو بھی ولایت کا اہدہ قطع کیا گیا حضرتِ حوث پاک شہنشاہ بغداد کا صدقہ کہ جب تک حضرتِ شہنشاہ بغداد اس پر موہر نہ لگائیں ان کی ولایت قبول نہیں ہوتی یہ شان ہے کہ جتنے بھی مرید حضرتِ غوثِ پاک شہنشاہ بغداد رحمت اللہ علیہ کی ہیں ان کے بارے میں حضرتِ شہنشاہ بغداد رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میرا مرید اس وقت تک دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ توبہ نہ کر لے مطلب یہ کہ پیرانِ پیر دستگیر گیروی والے کا صدقہ کہ ان کی شان کے صدقے یہ فیض ہے ان کے مرید کو کہ اللہ رب العزت ان کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے سبحان اللہ بحجتِ الاسرار جو کہ حضرتِ شہنشاہ بغداد غوثِ عظم پیرانِ پیر دستگیر کی ذات پر لکھی گئی یہ خوبصورت کتاب جس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرتِ عمر بزار رحمت اللہ علیہ حضرتِ غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جامعہ مسجد کی طرف جمعہ دل مبارک کے دن جا رہے تھے کہ دل میں خیال آیا کہ آج تو کوئی بندہ بھی نہیں ساتھ ہم اکیلے جا رہے ہیں ابھی دل میں خیال کا آنا ہی تھا دو لوگ ادھر سے نکلے چار ادھر سے نکلے دیکھتے دیکھتے اس قدر حجوم بڑھ گیا کہ حضرتِ عمر بزار رحمت اللہ علیہ حضرتِ غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے انتہائی دور چلے گئے اور درمیان میں ایک حجوم حائل ہو گیا مہاں جا کر سوچا کہ اللہ اکبر میں کیسے اپنے مرشد کے قریب پہنچوں گا ابھی یہ دل میں سوچا ہی تھا کہ حضرتِ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس اپنے آپ کو کھڑا پایا حضرتِ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حضرتِ عمر بزار رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ عمر تم خود ہی تو دل میں سوچ رہے تھے کہ کوئی انسان گلی کے اندر نہیں اور دیکھو اب حجوم آ گیا کیا تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل اللہ رب العزت نے میری بٹھی میں رکھی ہیں میں چاہوں تو ان کو اپنے قریب کرلوں چاہوں تو ان کو دور کرلوں یہ شان ہے حضرتِ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی اللہ رب العزت نے جس طرح کائنات کے طائدہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپہِ موجزہ بنایا اسی طرح آپ کو سراپہِ قرامات بنایا میرے آقا علیہ السلام دو جہان کے سردار بھی اس دور کے اندر دنیا میں دشریف لائے جب کفر انتہا کو تھا اور میرے آقا علیہ السلام دو جہان کے سردار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو عباد کیا اسی طرح وہ لمحے آقا علیہ السلام دو جہان کے سردار کی ہجرت کے پانچویں صدی کے آخر میں دین اس انتہا تک پہنچ چکا تھا کہ ہر طرف عسائیت چھا چکی تھی اور دین ختم ہونے کے قریب تھا جب حضرتِ غوث پاک رحمتِ اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ربِ کائنات نے دنیا کے اندر مابوس کیا اور آپ کو محید دین یعنی دین کو زندہ کرنے والا نہ کر دنیا میں پھیجا آپ نے آ کر دین کو دوبارہ زندہ کیا سبحان اللہ جب آپ نے بغداد کی اندر جامعہ مسجد سے یہ اعلان کیا کہ میرا قدم تمام ولینوں کی گردن پر ہے اس وقت حضرتِ محید الدین چشتی رحمتِ اللہ علیہ خراسان کی وادیوں میں مہوے مراقبہ تھی یہ آپ کی قرامت ہے کہ بغداد سے آپ نے اعلان کیا اور خراسان کی وادیوں میں آپ کی آواز پہنچی حضرتِ محید الدین چشتی رحمتِ اللہ علیہ نے اپنے سر کو جھبا لیا اور عرض کی کہ یا غوث پاک رحمتِ اللہ علیہ آپ کا پاو مبارک نہ صرف میری گردن ورہ بلکہ میرے سر پر ہے میری آنکھوں پر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جدر چاہو رکھو قدم خوثِ عظم سبحان اللہ حضرتِ محید الدین چشتی رحمتِ اللہ علیہ جنہوں نے نمی لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور جب ستامن دن آپ کی صوبت میں رہے اور آپ سے عراق مانگا لیکن حضرتِ حوث پاک رحمتِ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں شہاب الدین عمر کو عراق دے چکا ہوں اور آپ کو میں ہند کا سلطان بناتا ہوں سبحان اللہ یہ آپ کا سر جھکانے کا سیرہ ملا کہ اللہ رب العزت کے محبوب کا صدقہ کہ آپ کو حضرتِ غوث پاک رحمتِ اللہ علیہ نے ہند کا سلطان بنا دیا سبحان اللہ آپ کی کرامات میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ خطاب کرتے تھے آپ کے خطاب کرتے وقت بہت زیادہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے اور تلمہِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے ایک دن حضرتِ یحیٰ بن نجاب رحمتِ اللہ علیہ نے دل میں سوچا کہ میں گنوں تو سہی کہ کتنے ہر روز لوگ مسلمان ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت کیلکولیٹر نہیں ہوتے تھے کوئی اور طریقہ نہیں تھا اور جب دل میں یہ خیال آیا تو آپ نے گھر سے ایک دھاگہ اٹھایا تاکہ جو جو مسلمان لوگ ہوتے رہیں گے اور میں گرہ لگاتا رہوں گا اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ آج کے اجتماع کے اندر کتنے لوگوں نے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا حضرتِ یحیٰ بن نجاب رحمت اللہ علیہ یہ سوچ کر گھر سے ایک دھاگہ لے کر گئے اور بیٹھے بھی مجلس کے انتہائی آخر میں اور اپنی چادر کے نیچے دھاگے کو چھپا لیا یہ قامت حضرتِ حوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کہ جب اجتماع کے دوران لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا اور آپ کلمہ پڑھا رہے تھے جب پہلے انسان نے کلمہ پڑھا تو حضرتِ یحیٰ بن نجاب نے دھاگ چادر کے نیچے کر کے دھاگے کی اوپر گرہ لگانا شروع کی ایک نے پڑھا دو نے پڑھا وہ دلدی جلدی دھاگے پہ گرہ لگاتے جا رہے تھے آخر کا لوگوں کی تعداد زیادہ پڑھ گئی اور حضرتِ یحیٰ بن نجاب رحمت اللہ علیہ گیا لگانے میں قاصر رہے اتنے دور بیٹھنے کے باوجود حضرتِ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی نظر وہ نظر جو آپ کو محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے عطا کی گئی تھی آپ نے فرمایا یحیٰ میں لوگوں کے دنوں کی گرے کھول رہا ہوں اور تم گرے لگا رہے ہو معلوم ہوا کہ چادر کے نیچے سے بھی آپ کو نظر آ گیا کہ یحیٰ اس وقت دھاگے کو گرے لگا رہا ہے سبحان اللہ حضرتِ غوث پاک شہنشاہ بغداد کی یہ شان ہے کہ آپ کی آواز دور تک جا رہی آپ کی نظر دور تک جا رہی اور اپنے مرید کی پہچان رکھتے ہیں جہاں بھی کوئی قادری آپ کو تکلیف میں پکارے اپنے دکھ میں پکارے آپ وہاں پہنچ کر ان کی امیداد کرتی ہیں یہ شان آپ کو اور مرتبے میرے رب کائنات نے آپ کو عطا فرمائے اگر یہ دیکھا جائے تو آپ کی یہ اتنی شان ہے تو آپ کے جد عمجد حضرتِ علی حضرِ کرار کی کیا شان ہوگی جب حضرتِ علی حضرِ کرار کی شان کو دیکھیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی تو معلوم ہوا کہ کائنات کے تائدہ رحمتِ علم صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب کائنات کی شان بن کر دنیا میں تشریف لائے اور حضرتِ غوث پاک رحمت اللہ علیہ شہنشاہِ بغداد میرے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بن کر دنیا میں تشریف لائے جس نے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرے پاک کا دیدار کرنا ہے وہ شہنشہ بغداد آپ کے لخت جگر علی حیدر کرار کے بچے علی حیدر کرار کے لخت جگر اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر کا دیدار کرے تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار ہوگا اور جس نے رب کائنات کی شان کو دیکھنا ہے وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کا دیدار کرے تو معلوم ہوا کہ یہ دن میرے رب کائنات کی ہے وہ جسے چاہے جو چاہے عطا کر سکتا ہے مجھے خواب میں آ کر جلوہ دکھا دو مجھے خواب میں آ کر جلوہ دکھا دو کرو آج کی شب کرم غوثِ عظم نظر جب اٹھاؤں تو نظر آئے مجھ کو مدینہ کا دلکش حرم غوثِ عظم اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی آپ کی عقیدت و محبت آباد فرمائے اور آپ کے دانیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل محمد ببارک وسلم وسلم